سلام جواب آپ سراثر کیا قادیان کے ساتھ دوسرے رکھ سکتے ہیں یا نہیں جواب قادیان قادیانی ہم اقید چوئیے کہ یمکی دنی حسنہ اس ورائی مسلمان چھے کنچن بزرمان چھو مرزایہ ہم اقید ہے چاہے تم زہر کارا یا نہ کارا مرزایہ ہم اقید چوئیے کہ یوسکی مرکا بلا ہم اقید نبی یا مسیح یا مہدی ماں چھو چھو مزرمان چھو مرکا بلا ہم موسیقی 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 مرزا قادمی نے کی ہے ایسی بقتلیزی کے بعد پوری انسانی تحاریخ نکی جنے نے۔ حساب و سنجید کا صبح ہے پوری انسانی تحاریخ اللہ کی شان آخر جسی ہے ایک بقتلیزی کی بار مرزا قادمی نے کیا ہے جیسی بقتلیزی کی بار پوری انسانی تحاریخ میں آتا کسی نیسی ہے؟ کیا ہے وہ بار؟ مرزا قادمی نے کہا محسو جوچ استغیرہ محسو جوچ خدایم کو مسیح تھی یہ کھاندہ پرنیزی نے انسو چکا کس دنیا کے پتر دیزی حضر کریو ایسی کتا ہے میں زملہارے کے ساتھ یہ زمہ دیکھتا میں نے استعارے میں دیکھا میں زملہ دیکھتا ہوں میں نے زملہ یاد رکھا میں نے استعارے کے عالم میں دیکھا کہ اللہ ہم میرے ساتھ قوت و رجولیت کا اظہار کرنا ہے یہ ہے زمہارے کا زمہ دیکھتا ہے اس کے روز یہ میلن میں نے پہلے بتا دی کہ کوئی رجوعیت کے اظہار کرنا کا مطلب کیا ہوا وہ میں نے بتا رہا ہے یہ کھاندار پہنے زمان سے کاران چھو کیسا فرق خدا ہے میں سے بہت چونوں سے عالم اشتہارہ بھی یہ بات دی دارہ عرضہیم کی مطلب کتاب مارک خیلگا کتاب چناؤ سبوت حاضر ہیں کتاب چناؤ کتاب چناؤ سبوت حاضر ہیں جانے اس مسئلہ چکے مہدان تو ہم نرزائیم کیا 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 جو میں پہنم شریف چو یقی پہنے سے انہی کی کتاب سے ایک کے روح ساتھ لیے گا اس نے شامل کیا گیا نیزہ کاجیانی چھوانا کیا سچا خدا جو ہے جس نے کابیانی آتا مہدن گے گیا کاجیانی کو کس مہدن چھوانا کوئی نہیں مسئلکوں گے جائے پنکر مسئل باس رحمت مجھو اچھا رحمت کے مسئل باس مجھو رحمت آپ رحمت کی سشعل باس مجھو cuc محمد الرسول اللہ خاتم نبیین منتا بڑا رحمت کرو تووں ایک چکے مجھو رحمت جاری ہے اسے لوگ رحمت کو جاری ہوئی ہے پیادے سمج؟ لبوت جاری ہے مرزا کاجیانی یہ بات بن کی ہو کہ اگر رمجو مرزا کاجیانی بات کوئی نبی نہیں بنے گا اجتے اس کرے کوئی بات اور وقت جو کیا جانے میں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ خاتون نبی محمد رسول رضا نہیں ہے خاتون نبی مرزا کاجیانی بلی یہ ہے رجاء سے ہم سے زمانہ اسمہ نے جانے جانے اسمہ نے کسان دوسر انسان پاندوم ہے اگر ہن نبی بھی چوزے جانے اگر ہن نبی ہے بلی مرزا کاجیانی کارن کا یہ قابل ہو گیا میرے بات میں سے نبی بن گیا اس لیے مرزای ان کا معلہ بہت ہے یہ اینام کا مسئلہ ہے یہ اخیرے کا مسئلہ ہے یہ ختم لبوت کا مسئلہ ہے حضرت مولانا عمد شاہ صاحب رحمت اللہ لیکن بیار بہاور پر مناظر کرنے خطر ہے فرمو میرے آمان نام آمان کے عمل مہین تھا میں نے سوچا محمد الرسول اللہ کے تاز پر چھننے کی کوشش ہو رہی ہے اگر ختم لبوت کی حباظت ہم سے نہیں ہو سکی تو راست میں چلنے والا خطہ ہم سے آج جائے حضرت پر میں بہت سے مجھے آجال قسموں اور جتو سعجید کریں مرزایی اسلام سے خارج ہیں مگر خاصے گرن چہزن بگی مجھ خاصے گرن چہزن بگی مجھ اس کے بعد گزرک سے جب ایسا ہو گیا مرزایی قافر ہیں تو سو گزرک آؤ حضرت مولانا عمد شاہ صاحب کی قبر کو مراقبہ کیا اور مراقبہ کرنے کے لئے آج میں روحانیت میں انہوں نے حضرت مولانا عمد شاہ سے ملاقات نہیں ان سے پوشا گیا حضرت کیا ہوا کہ لگے شاہ صاحب سے روحانی بنیانے ملاقات ہو گئی تو روحانیت میں ملاقات اتنے کھالک میں انسان کرانچو آمد ملاقبہ کیا ہوا کہ لگے مولانا عمد شاہ صاحب نے خرمہ اللہ تعالیٰ نے خرمہ صحیح ختم لبوت محنت کر صحیح مرزایی صحیح صاحب کے صحبت میں محنت کر رہا حقیقتر جو جنہوں نے خرمہ صحیح ختم لبوت ہمارے بڑے حضرت مولانا عطا اللہ شاہ صاحب خاری سیزادہ اور حضرت کی خاندام کا تھا ایک دور بڑے عالم تھے مولانا عبداللہ درخواستی عبداللہ درخواستی چلے گئے مکہ شریف اور مدینہ شریف ہجرت کر کے مدینہ شریف ہجرت کر کے پہ پہنچے ہی ارادہ ختم ہی رہنے کا کہ اس لیے والا حضرت کی خواب میں زیارت ہوگی حضرت محمد تم واپس جاؤ ہم نے کہا حضرت میں واپس نہیں جاؤں گا میں تو مدینہ رہنی کے لیے آیا حضرت محمد واپس جاؤ تو وہاں دین کا کام کرو دین کا کام کرنے کے ازمی جیزادہ خشی ہوگی یہاں رہو ہے ایک نتی ذاتی عبادت کرو گے اس کا ذات کے مطاع ہوگا وہاں میری امت کے مطاع ہوگا جاؤ وہاں دین کا کام کرو اس لئے واپس جائیں گے پھر کرمائے جب واپس جاؤں گے میرے دلتے عطا اللہ کو میرا سلام تو صاحب نے کہنا مرضائیت کے برد اور ختم نبوت کے لئے جبکہ محنت کرتے ہو اس کی وجہ سے بلیئے قبر مرسی قیم آبیا مولانا عبداللہ برکاتی واپس نہ حرمت بلتا ہموں سے ملاقات کرنے کے لئے چلے گئے جب ملاقات کرے گئے مولانا عطا اللہ صاحب خاری نے فرمایا حضرت واپسی کیسے ہو گئی کہا لگا حضرت بس آبادانہ ختم ہو گیا واپس ہو گیا کہا لگا میں نہیں سچ سچ بتا یہ واپس کیا ہے ہم نے جو بڑی کوشش کی تھی آپ نہ جائیں اس وقت آپ نے مانا نہیں اسے پھر کوشش کریں تو وہ سکتا نہیں پڑا تمہیں مولانا تنکی ہیں شارعہ پر آپ کی سناس کریں تو وہ بجرد کے لئے یا تو مجھے نہیں شریعہ آج پہ جاتا مولانا عبداللہ مولانا عبداللہ حضرت میں ہے میں عرض نہیں کر سکتا تھا لگر چونکہ آپ کا نام بھی اس میں بیش میں آگیا ہے اس لئے ہمت کرنے ہم عرض کرنے کی مجھے خواب میں زیارت ہو گئی اور حضور نے فرمایا کہ عبداللہ واپس جاؤ میرے دین کا کام کرو مجھے زیادہ خوشی ہو گئی اور صلی اللہ نے فرمایا میرے بیتے عطا اللہ کو میرا سلام جب مولانا عطا اللہ تعالی خاری نے سنا یہ تخت سے اتھر کے جھڑکا کھا کر مجھے زیادہ خوشی ہو گئی مرگاہ زندگی ہیں ان کے ساتھ تعلقات نہیں رکھنے ہیں لیکن ہمالا مطلب یہ نہیں کہ ہم کسی کا بائیکار کریں یا کسی کا مقصان پہنچائیں یا ان کو تخلیق پہنچائیں نہیں سوئی جائے سوئی اچھا سی جوئی پر ہم بچہ سوئی شاہ زانم سوئی شاہ آتھا بھولانی کی دور چالوں دور چالوں اگر بیٹے نے اپنی باپ سے قرض دیا اور بیٹا کم آمدنی کی وجہ سے قرض آدھا نہیں کر سکا باپ کا اقتقال ہوگا اب قرض کا کیا ہوگا جوانے باپ کی پراپٹی تقسیم ہوگی باپ کی پراپٹی تقسیم ہوگی اس تقسیم میں یہ بیٹے کا قرضہ شامل ہوگا فرق کرو بہر سن پراپٹی جو وہ حلاج حرز کرو آج حلاج نبی چھو لچوز قرض آسنے بلکہ زلاج زلاج حلاج نبی چھوز قرض آسنے اس قرضی جو دو ہی لچوز سمجھو گا میں ایک لچوز دکھو زلاج مجھو گا صرف در دور پر رسول کی ہے جو حلاج تقسیم موجود اس قرض تقسیم کرد زتا اللہ یہ زلاج تقسیم ہم سے بوجود زتا اللہ ماجھو جمعہ زلاج پہتا ہے کاخلاش مجھو زباچہ زباچہ ایک سمجھو سوازن کاخلاش با کس مجھو سوازن کاخلاش 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 سمجھو جب زلاج شکر انگی آگو دیچہ موجود ملوکتا سوازنے یہ بیٹھے کا مسئلہ نہیں ہے جہاں کبھی قرصہ ہوگا وہاں کا قریقہ اس کا یہی ہوگا بہت سارے لوگ اپنے بہنوں پر ظلم کرتے ہیں جنویز والدین کے بچوں پر حقوق کیا ہے انشاءاللہ آئندہ کا اگر کبھی انعابد آنا ہوا تو دیٹیل میں سمجھیں گے کہ والدین کے حقوق کیا ہے اور بہو کے حقوق کیا ہے اور بچوں کے حقوق کیا ہے شاہر میں اتنا سمجھیں سائنن گارمہ شباہ کیا تھا ملشن پر بارے عزو بلکہ واریہ ملوش سمجھیں ملوش سمجھیں گے حالات ایسا نہیں ہے بلکہ بازی سے سمجھیں جائے سمجھیں نوکریں نہیں اور بسخ سے سمجھیں آن سے بچھت نوکریں مشکاریں اور واریہ کھاندار چطہن اگر میں مشکاریں ختمت کریں چطہن آگر میں مشکاریں زور ہوگی گویا ہم مہباب کے لئے مہباب کیا ہے یہ مہنگی ہے اسلام یہ کہتا ہے عورت کو تم اپنے مہباب کی خدمت کرو ذکار سے یہ مہرباب کی خدمت ان سے ہر بار کا حد چاہیے ذکار ابن خدمت کم سے اکوادی چینس کھاندار اور اس کو راہا اور ماندار کو حق نہیں ہے خدمت ماننے کا حالتہ اخلاقی طور پر اس کے ذمہ دارے کے وہ ان کی خدمت کریں جب وہ خدمت کریں گے ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے اس چون احسان سی شکر کا خدمت کریں اس چون احسان سی جکت راہت آرام و حق ناما اور کھاندار رکھائی جو شکر بزار بہت سکت انیز زنانیوں یہ زمان ان سے ملکت کرنا چاہیے شہرات میں اور اس کے لئے تفصیل میں پھر کبھی موقع ہوا آودانہ زیادہ پھر آئیں گے